سالارِ ملت ایوانِ اسمبلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگور صاحب ناسس صاحب نہ آپ کوئی بھی سالار کے تکر کے برابر کی تخریر نہیں کر سکتے ایوانِ اسمبلی میں جو سالارِ ملت کرتے تھے کہ سناتہ تاریح ہو جاتا تھا ایوانِ اسمبلی میں لوگ آفیسر بڑے بڑے منسٹرز ایمیلیز سب میں ایک سناتہ تاریح ہوتا تھا جب جب سالارِ محترم مخاطر کرتے تھے ایوانِ اسمبلی میں وہ کام تھا کہ آج بھی ایوانِ اسمبلی کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھئے کہ اگر آج اکبر الدین ویسی ایوانِ اسمبلی میں کھڑے ہو کر تخریر کرتا ہے تو آج بھی ایوانِ اسمبلی میں سالارِ ملت کے ریکارڈز کو ان کے تخریر کو پڑھ کر ان کے الفاظ کو دھہراتا ہے اور اسی انداز میں اور اسی الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ایوانِ اسمبلی میں تخریر کرتا ہے کہ آج اتنا مواد آج بھی سالار کے تخریر سے ملتا ہے ایوانِ اسمبلی میں سیاسی میدان میں تعلیمی میدان میں معاشی میدان میں اخلیتی فینانس کارپریشن ہو یا پھر دار السلام کوپریٹیو بینک کا خیام ہو آپ بتائیے کتنے بینک نہیں ڈوبے واسوی بینک ڈوب گیا پرڈنشل بینک ڈوب گیا چارمینار بینک ڈوب گیا آسنزو بھی آئے تھے وہ ڈوب گئے سعیر بای الفلاہ آئے تھے وہ بھی لوٹ کے چلے گئے کئی لوگ آئے گا ہمارے سرمائے کو مسلمانوں کی محنت کی کمائی ہوئی پونی کو لوٹ کے چلے گئے یا اس کو ڈوبا دیئے لیکن مسلمانوں کی ایک ایک محنت سے کمائی گئی ایک ایک پیسے کی حفاظت کی ہے تو مجلس سہتہ حاضر مسلمین نے دارو سلام کوپریٹیو بینک کے ذریعے کی ہے کہ کس طریقے سے مضبوط بنیاد رکھی دارو سلام کوپریٹیو بینک کی کہ کئی بینک ختم ہو گئے لیکن دارو سلام بینک ختم نہیں ہوا دارو سلام بینک آج بھی قائم ہے اپنا کام کر رہا ہے ارے مجلس سہتہ حاضر مسلمین نے آپ کے سرمائے کی حفاظت کی تو مجلس سہتہ حاضر مسلمین نے آپ کی گھروں کی حفاظت کی مجلس نے آپ کے سرمائے کے ذریعے بے روزگاروں کو روزگار دیا تو مجلس سہتہ حاضر مسلمین نے فسادات میں ہماری ماں اور بہنوں کی اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے ان کی اسمت و عابروں کی حفاظت کی مجلس نے اگر اتنا کام کیا تعلیم کے میدان میں ہو سہت کے میدان میں ہو معاشی میدان میں ہو سیاسی میدان میں ہو یہ سب کچھ اگر ممکن ہوا ہے چاہے وہ میڈیکل کالیڈ ہو انجرین کالیڈ ہو ایسی ہاسپیٹل ہو اصرا ہاسپیٹل ہو دار السلام بینک ہو یہ اور مجلس کے کوئی بھی کامیابیاں ہو یہ سب کچھ ممکن ہوا تو صرف اور صرف ہیدر آباد کے غیور مسلمانوں کی وجہ سے ایمان والے مسلمانوں کی وجہ سے آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوا اگر آپ کا اتحاد نہ ہوتا آپ کا اعتماد نہ ہوتا آپ کا بھروسہ نہ ہوتا اور سالان ملت وہ فقر ملت کی آواز پر لبکلہ کہتے تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا اگر آج ہم سالار ملت کو خراج اخیدت پیش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سالار کے ساتھ ساتھ غیور مسلمانوں کو بھی ہم کو خراج اخیدت پیش کرنا ہوگا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ارے آج تو کئی موٹریں دیکھتی ہیں دار السلام میں منیلس کے جلسوں میں لیکن ہم نے ہمارے بچپنے میں دیکھا ہے دار السلام کو ایک یا دو موٹر رہتے تھے دار السلام میں اور باقی پورے سیکلہ ہوتی تھی ہم ہمارے بچپنے میں دار السلام کے وسی مہدان میں سیکل کرنا ہے سیکل کرنا ہے